بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین شدید گرمی اور حبس والے موسم کے بعد شدید تیز تفانی ہواوں کے ساتھ ساتھ بارشوں کی واپسی ہونے جا رہی ہے بارش کا نیا طاقتور سسٹم صوبہ سندھ میں کب داخل ہوگا اور اس سے کہاں کہاں کتنی بارشیں ریکارڈ ہونے کی توقع ہے اور گرمی کی موجودہ لہر کب تک اختتام پذیر ہونے کا امکان ہے سندھ بار کے موسم کی تازترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحام با لمحام با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈرز کی تازترین ریپورٹ کے مطابق کراچی حیدرہ باسمیس صوبہ سندھ کے موسم میں بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے کیونکہ بارش کا نیا طاقتور سسٹم ملک بر میں داخل ہونے کی توقع ہے لیکن فی الحال چوبیس جون تک گرمی کی موجودہ لہر برقرار رہنے کی توقع ہے ہماری پیشگوئی کے مطابق پچیس سے چھبیس جون کے دوران پری مونسون کی تیز ہوائیں صوبہ سندھ کا روح کریں گی جن کی وجہ سے صوبہ سندھ کے بالائی اور مغربی علاقے شدید بارشوں کی زد میں ہوں گے ساتھی ساتھ صوبہ سندھ کے دوسرے ساٹھ سے ستر فی علاقوں میں پری مونسون کی ہوائیں داخل ہونے سے بارش کے بھی واضح امکان بن سکتے ہیں بات کریں اگر صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی اور ہیدراباد کے موسم کی تو ناظرین دو سے تین روز تک موسم خوشک اور گرم مرتوب رہنے کے بعد بارش کے اچھے خاصے امکان بنتے نظر آ رہے ہیں امید ہے کہ بارش کے نئے سسٹم سے کراچی ہیدراباد کے بھی مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ ساتھ کہیں ہلکی سے درمیانی اور کہیں کہیں تیز بارش کے اچھے خاصے امکان بن سکتے ہیں بس تھوڑا سا انتظار اور کر لیں اگلے مہینے سے مونسون بارشوں کا بھی سیزن شروع ہونے جا رہا ہے مزید موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی اب تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو